ناظرین روز سپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑے ہی اصاب شکن انتظار کے بعد اور جس میں نہ صرف پاکستان کے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی بلکہ پوری دنیا کی لوگوں کی نظریں تھی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے پانچ دن پانچ ہمارے ججز اور یہ مسلسل اس پر بات چیت ہوتی رہی یہ شروع ہوا تھا اتوار کے دن سے یہ سلسلہ جبکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اس سارے قصے پر جس کا پسمنظر تھوڑا سا ناظرین بتانا بڑا ضروری ہے یہ قاسم سوری نے اسیمبلی میں سب سے پہلے آرٹیکل فائیو کو لیا اور اس میں اس خط کا حوالہ تھا اور اس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھی کہ اس پہ حکومت پاکستان کے اندر سے اگر لوگ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں حکومت کے بارے میں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں سے ڈکٹیشن آتی ہے تو یہ غلط ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسیمبلی کو ختم کر دیا تھا اور ووٹنگ نہیں ہو سکی تھی عدم اعتماد کی پرائیم نیسٹر عمران خان کے خلاف اب جو سپریم کورٹ ہے اس نے اہم فیصلے کیے کہ تحریک عدم اعتماد برقرار ہے اور سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ آئین سے متصادے میں اسیمبلیاں تعلیل کرنے کا جو حکم تھا وہ بھی مسترد ہوا اور پھر آگے چل کر الیکشن کے بارے میں بات ہوئی اور آرٹیکل فائیو پر اتنی بات نہیں ہو سکی ریسپیکٹیبل چیف جسٹس کی کورٹ میں ملاقات ہوئی شہباز شریف سے بھی شہباز شریف نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور پھر ان کی بلاول سے بھی بات ہوئی بلاول کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا چہرہ ہے جو کوئی ہستہ مسکراتہ نظر آئے کیونکہ صاف ذہر ہے سارے لوگی شدید ڈپریشن میں تھے کچھ سوال ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد آرٹیکل فائیو تو اسیمبلی میں قاسم سوری نے کہا لیکن جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عوام کے مسائل پہ مہنگائی پر کہ مہنگائی بہت ہے عوام کا کیا بنے گا عمران خان اس مسئلے میں کچھ نہیں کر رہے ان کی ٹیم نالائک ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے بھی بڑی گفتو گوہ ہوتی رہی کہ بزدار کیوں پی ایم ہے لیکن اس سارے سلسلے میں ہم نے ہمیشہ کہا کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں اس وقت مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں جلیبیاں بانٹی جا رہی ہیں سب ٹھیک ہے جو ان نون لیک کے لوگ ہیں وہ بھی ہماری عوام ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ دل برداشتہ ہے اس وقت وہ بھی ہماری عوام ہیں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے لیکن کیا مہنگائی کے ابھی جو آنے والے دن ہیں اس میں بڑا کڑا امتحان شروع ہو رہا ہے اپوزیشن کا ایک تو چیف جسٹس نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ لوگ اتنے مختلف لوگ ہیں کیا آپ ایک چھتری کے نیچے جمع رہیں گے ایک چھتری کے نیچے جمع رہ سکتے ہیں ایک چھتری کے نیچے جمع رہنا بھی سوال ہے اور پھر عوام کو عمران خان سے بڑھ کر ریلیف کیا دیں گے آپ کون سا ریلیف ایسا دیں گے آنے والے دنوں میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں سیون منت چاہیے ہلکا بندیاں نہیں ہوئی سیون منت بہت ٹائم ہے اور اس میں سب سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کریں گے وہ نیب کو ختم کرنے کی اور پھر اپنے کیسز ختم کرنے کی اور پھر اپنے جو نواز شریف کو واپس لانے کی اور یہ سارے اقدامات شروع ہو جائیں گے سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا نیاب پاکستان بناتے بناتے ہم پھر پرانے پاکستان پر چلے گئے ہیں یہ ساری چیزیں ناظرین زیرے بحس رہیں گے لیکن میں اس وقت آپ کو میرے ساتھ جو مہمان وجود ہے ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ جو پہلے گیسٹ ہے ان کا نام ہے تجزیہ کار ہے محمد یاسین محمد یاسین آپ کو روز نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن میں ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد فاروق عالم تجزیہ کار آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ تیسرے جو مہمان ہیں محمد ریان زفر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ناظرین روز سپیشل میں بجائے اس کے کہ تین سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوتے اور وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر کے چلے جاتے ہیں منفرد چیز یہی ہے کہ ہمارے ہاں سکولرز آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نیوٹرل بات غیر جانب دارانہ جو بھی ان کی رائے ہوتی ہے اور وہ جو ہماری پاکستانی عوام ہے ان کی حقیقی نمائدگی کرتے ہیں تو ہم یہی سوال کریں گے سب سے پہلے اپنے پہلے گیسٹ سے محمد یاسین سے کہ سپریم کورٹ کے آج کے جو یہ سارے فیصلے آئے جس کے بارے میں شدید منتظر تھے لوگ اور ایک حساب شکن قسم کی کا انتظار تھا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی یہ ایک بڑا جو ڈیسیجن آیا ہے اس کے وعہ سے ایک جو سیاسی بے چینی تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے جے تاکہ یہ ایک عوام میں ایک تاثر جا رہا تھا کہ آئین کے خلاف کوئی کام ہوئے تو اس کی انہوں نے تشریح کر دی ہے کہ یہ جو اقدام تھا یہ غلط تھا اور اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے اور نو تاریخ کو جس نے سننے میں آیا ہے کہ نو تاریخ کو دوبارہ جلاس ہوگا نو اپریل کو تو تاریخ ادم اعتماد کے حوالے سے کوئی ہم بات ہو سکتے ہیں جی اسی میں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پارلیمنٹ ہے بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے یہ پارلیمنٹ جو پارلیمنٹیریز ہیں جو سیاسی پارٹی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے ہر مسائل کا جو حال ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نکالیں اگر وہ نکالتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہی نا نا جی بالکل جس طرح ہے اگر وہ اس قابل ہوتے کہ سارے بیٹھ کے چاہے خان صاحب میں چاہے ہماری اپوزیشن کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اگر یہ اصولی موقف قائم رہتا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے مسائل مل بیٹھ کر پارلیمنٹ میں حل کرنے تو پھر یہ کورٹ کو کورٹ نے کہا بھی کہ ہمیں ایک ازمائش میں ڈال دیا گیا تو عدلیہ کو ازمائش میں ڈال لیں تو پھر یہ چیز تو ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے آپ سے سکتے ہیں میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جی آج کی جو سپریم کورٹ کا جو ریسیزن تھا جو پتلے ہفتے سے جو پولیٹیکل اندریس چل رہی تھی ملک میں مختلف پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی کوئی ڈٹ شور نہیں تھی کہ جی کیا فرشتہ ہونے والا ہے اور اس کا یون کی چیف جسٹس کے خود بھی یہی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے مجھے اس بہت پر خوشی ہے آج کے کانسٹیٹیٹی تھی وہ ریسٹور ہو رہی ہے اچھا اور میں اس پر ساری کون کو مواری بات دینے چاہتا ہوں اور جو پیچھے اس کے پاس منظر میں مسائل تھے جس میں ہارس ٹریڈنگ کا بھی سوال اٹھا تھا منارف ہے راکین اگر اپنی مرضی سے جائیں تو ایک اور سیچویشن ہوتی ہے لیکن انہیں بند کر دینا پھر یہ جو کلچر انٹریڈیوس ہوتا ہے کہ کوئی پیسے اتنے زیادہ دیتا ہے تو راکین ادھر ہو جاتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں چاہ جس پارٹی کے بھی ہوں تو پھر اس پر اتجاز ہوتا ہے تو یہ کلچر جو پاکستان میں ایک آواز اٹھائی گئے دی کہ یہ ختم ہونا چاہیے ایک یہ کہ کیا یہ دوبارہ سے نہیں سلسلہ شروع رہے گا یا یہ کہ آپ تو لوگ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے نا اس کلچر کو میرے حال میں اس پریکٹس اس کو ختم کرنا چاہیے پھر آپ تو ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں ہاں کیا کہیں گے اس بارے میں میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی ایک سٹرٹیجی کوئی ایک مکینیسی نہیں نہیں وہ کس طرح یعنی قانون سازی تو کوئی نہیں اور یہ تو ثابت ہویا ہر دور میں جب بھی جائیں ہر دور میں پیسوں کا لینڈ دین ہوا ہے اگر نہیں ہوں تو انہیں بند کر کے رکھا جاتا ہے میں میں ایک چیز ایٹ کنا چاہوں گا پاکستان کا جو پلٹیکل سسٹم میں اس میں بہت سارے سٹرکچرل اور کلچرل پرابلم شروع سے رہے ہیں ہم نے نائنٹیز کی سیاست بھی دیکھی ہے نائنٹیز کی سیاست میں کوئی وزیر آزم اپنا ٹینئور پورا کر کے نہیں گیا ہاں یہ ایک ٹریجیڈی ہے نا ابھی الیکشن میں تھوڑا دن رہے گئے ہو تھے اگر دو آزار بائیس تک کوئی پرائم نیسٹر اپنا ٹینئور پورا کر کے نہیں گیا تو یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے ملک کی بدقسمتی کے علاوہ یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے نظام میں سٹرکچرل پرابلمز موجود ہیں جو علاوہ کرتے ہیں آز ٹریڈنگ کو ایون جب اسیملیاں بن رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب آپوزیشن یا کوئی بھی سیاسی جماعت مخالفت شروع کرتی ہے حکومت کی تو یہ سٹرکچرل ایشوز ہمارے آئین میں یہ ضروری ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے کانون سازی اس بارے مہمول ہے پارلیمنٹ میں کٹھے نہیں بیٹھتے کانون سازی تو ہوتی ہی نہیں ہے اور عوام کے مسائل بھی نہیں ایڈریس کی جاتے اور نظام کی خرابیاں بھی نہیں دور کی جاتے ابھی اسی سلسلے میں جو عمران خان نے اصل میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی جو جدوجہد کی تھی نیا پاکستان دینے میں جس میں کرپشن پر انہوں نے آواز اٹھائی کسی کو پکڑ نہیں سکے کوئی ثبوت نہیں مل سکے پھر یہ ہے کہ موروسی سیاست ایک پاکستان میں ہے وہ سلسلہ پھر سے نظر آنا شروع ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ جو سارے خان صاحب چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کو بھی ناراض کر لیا تو اس بارے میں آپ لوگ جب سوچتے ہو تو کیا دیکھتے ہو کہ خان صاحب جو ہے اس وقت آپ انہیں اینڈ میں جا کے ان کی ٹیم بھی ایکٹیو ہوگی تھی ان کو ڈیفینڈ بھی کرتی تھی ان کے کاموں کو بھی بتاتی تھی تو بزدار کو لانا جانیر ترین کو اور لیم خان کو دور کر دینا اور پھر ایک ہٹ درمی سے کچھ اپنے موقف پر قائم رہنا وہ غلط ہو صحیح ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا وہ جو بڑا معروف مووی کا ہے نا کہ میں تو اپنی بھی نہیں سنتا تو کہیں یہ چیزیں ان کے گلے میں پڑی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جی آپ نے بلکل صحیح کہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایشو ریلیٹڈ جو پولٹکس ہوتی ہے ہمارے ملک میں اس کی ضرورت جو بیسک نیسیسٹیز ہیں بجلی مہنگی ہے پاٹا مہنگا ہے ہسپٹلز کے اندر دو صحیح کارڈ انہوں نے شروع کیا بسٹ ویری لیٹ ساڑھے تین سال ان کے ہوگئے ہیں چار سال میں تو کار بھی نہیں سکتے چار سال ہونے والے مینٹس ہے کہ اس کے اوپر ورک انہوں نے پہلے جسنا انہوں نے یہ کلیم کیا یا باقی پورٹکل پارٹیز ہیں جسنا اگر ابھی شباز شریف آپ کی حکومت آتی ہے تو وٹس جر اکنومک پولیسیز وہ کیا ہوں گی ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے دیکھیں شباز شریف کو شباز شریف کو آئی ایم ایف 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 سے بھی نکالا جائے گا اور آئی ایم ایف بھی انہیں فیور کرے گا ان پہ اتنی سختیاں نہیں ہوں گی کیونکہ ایک خط بھی خط نہ صحیح خط کی اہمیت نہ صحیح لیکن ایک کانٹنٹ موجود ہے ایک میٹنگ کے منٹس موجود ہیں اس میں وہ پوائنٹس ہیں تحریکیت میں اعتماد سے پہلے جو دیکھیں امبیسیڈرز جو ہیں وہ سب سے ملتے رہتے ہیں انہیں ملتے رہنا چاہیے لیکن خاص طور پر تحریکیت میں اعتماد پہ منٹس آنا اور اس کے ساتھ پھر امبیسیڈر کی تنی لمبی موو کہ جتنے منعرف فرقین ہیں انہی سے ہی ملاقاتیں کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اگر شباز شریف آئیں گے تو انہیں تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگی دیکھیں جو عوام ہیں اس وقت وہ بہت وائبرنٹ ہے اگر کی پی کے میں عمران خان ڈیلیور نہیں کر پائے اور جو لوکل گورنمنٹ کے جو پہلا فیس کا الیکشن ہوت ہے انہیں کافی جہوں پہ شکاست ہوئی ہے یہ ان کی اپنی پلینگ فیلڈ تھی ابھی تو وہ جیت گیا ہے اس دفعہ تو جی میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ اس لیے کہ پیٹرول کی پائیسز کو انہیں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے تھوڑا سا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے عوام اس وقت بڑی وائبرنٹ اور باشعور ہے اگر یہ وائبرنٹ ہے عوام مہنگائی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن آئی گی تو یہ مسئلہ جلدی سے حل کر لے گی یہ ایک بہت خطنا کے ساتھ انہوں نے کوئی پالیسی دی نہیں ابھی تک تو نہیں دی میں اسی چیز پہ حیران ہو رہا ہوں اور دوسری بات جو آپ نے اپنے انڈوڈکشن میں کہی کہ اگر بی این پی مینگل ایم کیو ایم اگر وہ عمران خان کے ساتھ سیٹل نہیں تھے سیٹسفائے نہیں تھے تو یہ کس طرح ایک امریلہ کے نیچے رہ کے دوبارہ ایک نئی گرمنٹ کے اندر یہ اپنے جو ان کے اوبجیکٹیو سے انہیں کس طرح اچیف کر پائیں گے ڈر مجھے یہ ہے کہ کہ یہ ایک سرکس دوبارہ شروع ہونا ہو جائے کہ مہینے بعد for the sake of ministries اور پھر یہ دوبارہ ایک جو جو political imbalance ہے وہ ہمارے ملک میں نہ آجائے کیونکہ عوام کے جو مسائل ہیں بھی ڈالر کہاں پہنچ گیا یہ جسنا آپ نے اس چیز کو highlight کیا کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے اچھا اس کا جو سب سے بڑا impact اندرونی معاملات میں تو ہو رہے لیکن externally اگر آپ دیکھیں تو انڈین میڈیا western میڈیا اس چیز کو کتنی ہم کی نظر تھی انڈین میڈیا پاغل ہمارے پاغل ہوگا ہمارے پاکستان تو جو political vacuum نہیں ہونا چاہیے who so ever is having the mandate انہیں آنا چاہیے لیکن اس کے اندر یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے اگر یہ ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ جو 25 mna ہیں اگر یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں ان کی جگہ کیا نئے elections ہوں گے یا پی ٹی آئی بلک میں resign کر جاتی ہے وہ تو پھر assembly اگر 50% members نہیں رہتے تو وہ اپنی legitimacy ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر again elections ہوں گے what so ever is going to be happen تو یہ انہوں نے what I presume کہ انہوں نے اس کو well calculate کر کے اس کے بعد یہ move لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد اب دیکھیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے ایٹسا ملین ڈالر پورٹس خان صاحب اس وقت پھر پرائم منسٹر ہے آپ بھی جو کہنا چاہیے کہ اسی move میں دیکھیں کیا کیا آپ کے ذہن میں خان صاحب اس وقت پھر پرائم منسٹر ہے یعنی آپ عدلیہ کے تازہ ترین فیصلوں میں آپ کی کابینہ بھی بہا ہلا اور وہ پرائم منسٹر لکھا گیا نو اپریل کو آپ اجلاس بلائیں اب جو خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چونکہ وہ bold decision لینے میں ان کو کمال حاصل ہے وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک جرت مندانہ فیصلہ کرنا تو کر لیتے ہیں تو اب جو جائیں گے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ جائیں گے ریزائن کر دیں ان کے لوگ خان صاحب کی مجھے تو شوری دن سے اس پر ایک ٹوڑے میں اپریہمشن رہے ہیں کہ جی وہ اس کی کوئی سٹینڈنگ پوائنٹ نہیں رہی ہے ہمیشہ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں دو کے پوٹینشل ریس کو لے لیتا ہے لیکن اس کی وجود بھی وہ عوام میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے اس کی جو ڈیسیزنس ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ریزائن اسیمبلی سے وہ bold decision لیتے لیتے اپنے لوگوں کو ریزائن کروا دیں کیا ہسا بھی چانس ہے مجھے نہیں لگتا ایڈونٹ ٹوڑے میں اپنے وہ اس کی ممبرز ہیں انشنل اسیمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اس مجھے نہیں لگتا ہے ایڈونٹ ٹوڑے میں جو ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ تمام تر پولٹیکل پارٹیز اور ہماری سیاسی لیڈرشپ جس چیز کو اگنور کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل سیناریو ہے اس کو تو سوریم کورٹ میں بھی ہائیلائٹ نہیں کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل سیناریو میں صرف میجر پاورز کی انٹرونشن کی بات نہیں ہو رہی تمام میجر پاورز اپنے سے کمزور کنٹریز کے اندر انٹروین کرتی رہی ہیں اور آئندہ بھی یہ ہوتا رہے گا لیکن اس وقت پوری دنیا ایک نئے ایکنومک ٹرائسز میں چاہ رہی ہے ابھی سری لنکا کی ایکنومک سیچویشن ہاتھ دیکھ لیں لیبنان اب آج پیرو میں ایکنومک کولیپس ہو گیا اور امریکہ کا دخل اندازی ہے سری لنکا میں بھی یوکرین کا بھی جو حالت اس میں پورے ساؤتھ امریکن ایکنومیز میں اور جو ایفریکن ایکنومیز ہیں ان میں کولیپس ہوتے ہوئے دیکھیں گی یہ جو کلوبل انسٹیبیلٹی ہے اس کا جو امپیکٹ ہمارے ملک پہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہے ہم لوگ سوچی نہیں رہے ان بات پر کوئی سوچی نہیں رہا کتنا ٹائم ویسٹ ہوئے جب سے یہ شروع ہوئے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو صرف اپنی پرائیورٹیز اور اپنے جو سیاسی مستقبل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے لیکن پرائیمیسی اس وقت پاکستان کی ہے اس ملک کی ہے اور اس ملک کے عوام کی ہے کیونکہ جب تک یہ ملک ہے تو یہ پالیمان بھی ہے یہ آئین بھی ہے اور یہ سب چیزیں موجود ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے ناظرین بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے ٹائم ویسٹ ہوا الیکشن بڑے قریب تھے خان صاحب کی بھی غلطیاں ہیں اپوزیشن جو ساری کٹھی ہوئی امران حان کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ دیکھ لینا وہ سال پہلے کی بات ہے کہ میں ان ساروں کو یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے اور وہ ہوئے بھی لیکن اس میں ان کی غلطیاں بہت ساری شامل ہیں اب وہ کٹھے ہوئے تو وہ ایک مقصد کے لیے کٹھے ہوگے جو کہ تحریکی عدم اعتماد کی شکل میں آئے لیکن آپ سری لنکا کا حال دیکھ لیں کہ ان کی اکانومی کا کیا حال ہے یوکرین کا حال دیکھ لیں انٹرنیشنل انٹروین جب کہتے ہیں ماضی میں بھی رہی اب بھی ہے تو یہ ابھی اس معاملات پر کوئی بھی نہیں سوچ رہا عوام اگر مہنگائی میں پس رہی ہے اور آگے انٹرنیشنلی آپ کے لیے کیا کچھ سوچا جا سکتا ہے حتیٰ کہ یوکرین نے اپنے جب ایٹمی احساسے کھو دیئے امریکہ کے ہاتھوں پہ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہے تو آپ امریکہ کے دوست نکسن نے شاید کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی تو بری ہے لیکن دوستی بہت ہی بری ہے تو آپ اگر ان کی کسی نہ کوئی نہ کوئی کانٹنٹ شامل تو ہے بے شک کہ وہ خط بہت زیادہ اہمیت نامی رکھتا ہو لیکن وہ نوٹس جو دیئے گے ہمارے ایمبیسڈر کو ان کی اہمیت ہے اور امریکہ کے ایمبیسڈر جو تحریکت میں اعتماد سے پہلے ان لوگوں سے ہی ملتے رہے جنہوں نے تحریکت اعتماد کا حصہ بننا ہے تو یہ دونوں چیزیں حکمت سے خالی نہیں ہیں اور اس وقت مفادات کی جنگ میں عودوں کی جنگ میں اور پیسوں کے لین دین اور ساری جنگ تو عودوں کی ہے نا وہ کہہ رہا مجھے یہ جو گوینہ سرور وہ بھی بننا چاہتے تھے سی ایم پرویز الہی بھی بننا چاہتے تھے اور بھی شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہے وہ بننا یعنی آپ عمران خان کے پانچ ساتھی اگر سی ایم بننا چاہتے تھے تو وہ سب کو تو نہیں بنا سکتے تو عودوں کی لین دین میں سارے قصے میں انٹرنیشنل جو سیناریو ہے اس کو ملکوں کا کیا حال ہو رہا ہے اگنور کر کے صرف سیاست کے لئے ایک بات کر کے میں بریک لوں گی کہ آئین اہم ہے بلکل سو فیصد اہم ہے لیکن ریاست ہے ملک ہے تو آئین سیونٹی ون کو دیکھ لیں سیونٹی ون میں آپ کا آئین تھا اور ہیسٹ پاکستان علادہ ہو گیا تھا ان اہم معاملات کو بھی مدیر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے خصوصی شو ہے یہ روز نیوز کا سپیشل ٹرانسمیشن اور بات ہو رہی ہے عدالت عظمہ کے اہم فیصلوں کی جس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد برقرار رکھی اور جس میں کانسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے جو آرٹیکل آئین آرٹیکل فائیو کی بیس پہ اس دن سارا کچھ فیصلے کیے تھے سارے سلسلے میں آرٹیکل فائیو کے حالے سے کوئی بھی کہیں بات نہیں صرف ان کے فیصلہ کرنے سے آگے ہیرنگ بڑھا کر اور پھر یہ ساری چیزیں کییں گی انہوں نے جو سوال سارے کرتے تھے جی آہم شیروانیاں سیلی سلائٹنگی ہوئی ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا تو اب شیروانیاں آہ نئی شیروانیاں بھی بنی ہو تو پرانے لوگوں آہ کے آہ کا بنیں گی ملبوس بنیں گی تو لوگوں کو جو کچھ اگر پاکستان میں آہ ان اپوزیشن پارٹیوں کے لوگ ہیں تو ایک بڑی تعداد پی ڈی آئی کی بھی موجود ہے نوجوانوں کی بھی سو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی باتیں نہ ہو کہ جس میں ملک میں انار کی بھیل جب ملک میں امن و امان رہنا چاہیے عمران خان ہارس ٹریڈنگ کے خلاف رہے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ان کے کوئی نتیجہ خیز فیصلے نہ سامنے آسکے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خان صاحب آج تو وزیراعظم ہیں آگے چل کر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوتی تو یقیناً وہ پوری قوت سے الیکشن میں آئیں گے اور الیکشن کی تیاری کریں گے لیکن اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ ان کے بہت سارے ساتھی ادھر ادھر ہو گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں کا جس طرح کیر کرنی چاہیے تھی نہیں کی اب اپنے بہت ہی مخلص ساتھیوں کو ناراض کر دینا اور ایک شخص کو سی ایم بنا کے اس زد پر قائم رہنا ایسی غلطیاں خان صاحب کے گلے پڑی ہیں اب عوام بیچاری کیا کرے جو امید لگا کے بیٹھی تھی کہ ہارس ٹیڈنگ نہیں ہوا کرے گی پاکستان میں پیسے کی بنیاد پر کوئی نہیں آئے گا ووٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں ووٹ کی عزت نہیں ہے ووٹر کی عزت ہے ووٹ کی پرچی سوٹ کرتی ہے سیاست دان کو ووٹر جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور اب پھر وہی جگ سارا خاندانی بنیادوں پر ووٹوں کا سلسلہ چل پڑے گا اور جس کو جتھے کا جتھے ایک پوری فیملی ایک پارٹی کے ساتھ جاتی ہے دوبارہ ہمیں وہی منظر نظر آنا شروع ہو گیا یہ ایک عجیب مایوس کن فضاء امران خان نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے بھی قائم کر دی ہے میں محمد یاسین آپ سے پوچھوں گی کیا کہیں گے یہ جو نئی فضاء پھر سے پیدا ہوگی ہے اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح آپ نے کہا ہے تو ہارس ٹریڈنگ یہ تو اس کے علاوہ اس کا جو ڈریکٹ تعلق ہے وہ پولٹیکل کلچرز ہے پاکستان کے انفرشنیٹلی ہسٹری سے اگر ہم دیکھیں تو جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ اپنا ٹینئور پورا نہیں کر پائی اگر ہوا بھی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مداخلت رہی ہے کسی نہ کسی کسی نہ کسی کسی اندرونی بھی اور بیرونی بھی کہیں بھی جس طرح ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ تیرار ایمپل ایویڈنس کہ جی فورن انٹروینشن ہوئی ہے سپیسپکلی یہ جو ہم نے ڈیسیجن لیا تھا اپنا ایس وی آر موونگ ٹورڈز رشیہ تو سام ایکسٹین ایسا 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 فورن پالیسی تو یہ ایک بڑی خطناک چیز ہے کیونکہ اس سے لوگوں کا یقین خطا کیونکہ ان کا منڈٹ چورایا جاتا ہے سلویں جب بھی ہوسٹ ریڈنگ ہوتی ہے اور ابھی عودے ابھی جو اپوزیشن ہے وہ جو سارے فیصلے کر رہی ہے اپوزیشن ساری اپوزیشن کے ساتھ زیادہ لوگ جا رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ جو زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کون ان میں سے عوام کے مسائل حل کرے گا اس کی بنیاد یہ ہے کس کو کون سا عودہ ملنا ہے کس کو کون سی وزارت ملنا ہے سیاسی پارٹیاں وزارتوں اور عودوں کی بنیاد پر اپنی خلوص یا وفاداریاں تیہ کر رہی ہیں یعنی وہ وفاداریاں یہ نہیں تہہ کریں کہ پاکستان میں اس وقت کون سا لیڈر ہے جو اس پچاری عوام کے مسائل حل کرے گا کون سا لیڈر ہے جو انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھے گا کہ ریجنل سیاست کا آغاز ہوا ہے تو کون سا لیڈر ہے جو چائنہ کو دیکھے گا کہ گوادر میں وہ ہے اور امریکہ کا بھی اب سپر پاور ہونا تقسیم ہونے جا رہا ہے ان ساری نظر پر کون سا لیڈر ہے ڈائنائمک جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے یہ نہیں ہے وہاں ایم کیو ایم ہو یا دوسری پارٹیاں ہو کس ہر ایک کے ذہن میں مجھے صدر کون مطلب سٹریٹس تیہا ہوا ہے مولانا فضل الرمان کے صدر بننے کے بارے میں ہم سن چکے شباز شریف وزیراعظم کی جو شیروانی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی ٹنگی ہوئے بات ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح آگے چل کر بلاول کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وزیر خارجہ کیونکہ امریکہ کا دورہ کر کہتے بڑا سکسیسفل اس کے بعد سے یہ پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے سلسلہ شروع ہوا تھا تو یہ عہدوں کی بندر باٹر مولکی سلامتی سے بڑھ کر اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے اکٹھے ہوں بے شک اترازات کریں لیکن اس بات پر اترازات کریں جس میں آپ کے عہدے آپ کے مفادات پیسے اور یہ چیزیں شامل نہ ہو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ چلنا اس کے ساتھ نہیں چلنا جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے تو سارا کام پھر وہی کھیل ہے کہ کس کو کون سا عوضہ ملے گا کون سا پیسے ملیں گے وزارتیں کتنی ملیں گی یہ ایم کیو ایم وغیرہ سارے اسی بیس پہ جا رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹیک آئی کی گورنمنٹ کی تو ڈے فاسٹ سے امران حان صاحب یہی بات کر رہی تھی میں چاہتی ہوں تھوڑا سو اونچا بولیں جے تو وہ ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ روزہ ہے لیکن اتنا بھی نہیں میں کرپشن ختم کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں ایسا ٹیم لاؤں گا ایسے میرے پاس ایکسپرٹ ہوں گے لیکن ہمیں پھر بھی وہی وولڈ فیسے سامنے آگئے نظر آنے لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ جو آپ ہم سیٹھتے ہیں کہ ایک ایڈیال سناریو ابھی تو شہباز شریف وزیراعظم بنیں گے تو ساتھ ایک کرپشن کے سارے کیسی نیو شاہب سب ختم ہو جائے گا ہم ایک فیوچر پرڈیکشن کے طور پر لے سکتے ہیں ہے نا پرڈیکشن صافی پرڈیکشن بھی دیتا ہے یہ نوڈیٹ شورٹی کہ جی ایم ایف اس کو فیور کرے گا ہے نہیں کرے گا عوام کو کوئی پبلک کوئی ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی وہ تو بات کی بات نہیں ہوں تو پتہ چلے گا وہ امریکہ کی تو دوستی بھی بڑی ورتناک ہے نا اس کی جو جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جی اس کی دوستی ہترناک ہوتی ہے اس کی دشمنی اتنے ہترناک ہوتی ہے اکرین کی ایگزیمبل ہمارے سامنے ہے کہ اکرین کی انہوں نے نیوکلیئر انہوں نے وہ کی ڈیسانڈو میں وہ لاد پیار سے نا لالچ دے کے پہلے احساس شساس سے ختم گئے ہمارے بھی ایٹمی احساسوں پہ امریکہ کی نظر ہے اس کو وہی حکومت سوٹ کرتی ہے ابھی مولانا فضل الرحمن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں پچھل دنوں جو بائیڈن سے مخاطب تھے جو بائیڈن سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑی امید ہے یہ یہ چیز دیکھیں اس میں میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں انچانا تک پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہماری آن فورسز سوئی ہوئی نہیں ہیں اور ہمیں کہ پاک فوج کے ایک ایک افسور اور ایک ایک جوان پاکستان کے احساسوں کے لیے اپنے چاند دے سکتے ہیں جہاں تک ابھی آپ نے سیاستانوں کی گردار جہاں تک آپ نے بات کی سیاستانوں کی اور مورسی سیاست کی دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹرکچرل ایشوز کی بات کی تھی ہماری جمہوری روایات میں پولیٹیکل کلچر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جمہوری جماعتوں میں اندرونی جمہوریت نہیں ہے کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی عام ورکر آ کر چیئرمن بن سکتا ہے on the basis of his competence ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے اور ہمارے مسائل جمہوریت کے مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں ہم تو یہ پارٹیوں کے اندر تو بالکل جمہوریت نہیں ہے لیکن اس پروسس کو چلتے رہنے دینا ضروری ہے یہ پروسس نہ رکے اس میں تو آلٹیمیٹلی آپ کے پاس جمہوری روایات قائم ہوں گی ہم لیکن اس کو آپ کو گراس روڈ لیول پہ بھی لانا پڑے گا پرائم منسٹر جب ہر پرائم منسٹر یہ اپنا ٹرن پوری ہی نہیں کر سکتا تو دیکھیں اس میں سٹرکچرل یہ جمہوریت کو انسی ہے مجھے ہی سمجھ نہیں آتی ہے اس سٹرکچرل ایشو میں جب زرداری تھے نا تو ہم نے کہا تھا وہ پانچ سال پورے کریں جب نواز شریف تھے تو ہم نے کہا تھا وہ پانچ سال پورے کریں لیکن انہوں نے پانچ سال پورے نہیں کیے تو وہی پھر تو یہ ان لوگوں نے بھی مل کے تو یہ کام کیا اس میں سٹرکچرل ایشو میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم ابھی تک اپنی کولونیل لیگسی کو کندوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں ہماری بیروکریسٹی کا سیٹ اپ ابھی تک کولونیل سیٹ اپ کے اوپر ہے ہمارا جو نظام ہے پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹری سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا کانسٹیٹوشنل مونارکیز کے لیے ایون یورپ میں آپ چلے دیں جائیں تو جہاں پر شاہی خاندان نہیں ہے برطانیہ میں آئین ہے برطانیہ میں ٹرڈیشنز ہیں آئین نہیں ہے نا آئین چون کے ٹرڈیشنز ہیں ان کی اتنے لانگ سٹینڈنگ ٹرڈیشنز ہیں کہ وہ آئین برطانیہ میں آئین یہ آئین نہ ہونے کے باوچے ہیں اور وہ کانسٹیٹوشنل مونارکی ہے لیکن فرانس جہاں پر آپ کے پاس روائل فیملی نہیں ہے وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے پریزیڈنشل سسٹم ایک بیلنس آف پاور کریٹ کرتا ہے بیٹوین دی ایکزیکٹیف لیجسپلیٹیف اور بیٹوین دی جوڈیشری تو ہمارے ہاں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے دیکھیں آپ نے جو موڈل کریٹ کیا ہے اس میں الیکشن کے موڈل سے لے کر آپ کا جو پہلیمانی نظام ہے اس میں آپ نے فیڈرل اور یونیٹری اس کے علاوہ پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل سسٹم کے مختلف جوز ملا دی ہیں اور دیہتر کے آئین میں جو چیکس ان بیلنسز دیکھیں زلفکار علی بوٹو کے بارے میں بہت سارے لوگ کو اختلاف ہوسط ہے لیکن وہ ایک بڑے منجے ہوئے سٹیٹسمن تھے دیہتر کے آئین میں جو اور ریجنل چیکس ان بیلنسز تھے ان کو بڑی حد تک ختم کیا گیا ہے وہ امینڈمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے اگراز اور مقاصد کے لئے امینڈمنٹز ہوتے ہیں اٹھاروی ترمیم سے خدا نہ کرے کہ صوبے اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ ان کا وفائق کے ساتھ تعلق ہی نہ رہے نہیں ایسا نہیں ہوتا اٹھاروی ترمیم میں کافی حد تک جو فیڈرل سسٹم ہے فیڈرل سسٹم بسیکلی جو بنایا گیا اس میں آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ آپ کی کرنسی کو سٹیٹ ٹیکسیشن کو لیکن کئی کمزور ہو جاتی ہے جب صوبے اتنے زیادہ دیکھیں نا ہمارے ہاں بھارت کی اس وقت ہندوستان جو آپ کا ہے اس کی ساری نظریں ہمارے سارے سسٹم پر ہیں ڈے اور نائٹ ان کے صحافی بگ بگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری سیچویشن پر بات کرو آج کل وہ اپنا سارا بھولے ہوئے ہیں اور اسی طرح امریکہ کے جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے نظریں لگائیں میں مزید بات کرنا چاہوں گا دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ تو فیڈرل سسٹم کی بات کی جاتی ہے فیڈرل سسٹم بہت بڑے ممالک کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے امریکہ چائنہ روشہ برازیل جن کا سائز بہت بڑا ہے ممالک انڈیا کا اچانت اتال ہو کہ ابھی کچھ سنوں پہلے براموس میزائل کی ایک اپسوڈ ہوئی ہاں وہ دیکھیں اس کے بعد پچھلے کئی ہفتوں سے جو انڈیا نئر بون ڈیویجنز ہیں وہ ہائی آلٹیچوڈ ایریاز میں پیرالائیڈ لیننگ کی اور اکیپیشن کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں آپ یہ خیال میں کہیں یہ چائنہ کیلئے ہیں یہ ہمارے لئے ہیں اچھا اب آپ انٹرنیشنل آئی آر کے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ چائنہ جو ہے اس وقت چائنہ نے کل بھی کہا کہ ہم دوسروں ملکوں کے معاملات پر دخل نہیں دیتے اور جبکہ تحریکی عدم اعتماد کے پیچھے چھوٹا سا ایک کانٹٹ چونکہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی اتجاز بھی کیا امریکہ کے اس نمائندے کو بلا کر کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور وہ منار فرقین سے ملے ملاقاتیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں یعنی بے شک کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اڈریس ہی نہیں کیا آرٹیکل فائیو کو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن اس میں چین اس وقت جس کو آپ اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں اور آپ نے ایکانومی کا گوادر پر انعصار رکھا ہوا ہے تو آپ امریکہ کے پریشر میں یا یہ کہ رشیہ کا وزٹ کر کے یا ایسی غلطیاں کر کے پوری ان لوگوں کے پاس چلے گئے جو پرانے تھے چین اس سارے منظر کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا گوادر اور چین اور ایکانومی اور ہمارے کہاں گئی اگر امریکہ کا اثر ہے پاکستان سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کا ایک اہم جوز ہے جو پاکستان ہے جو اس کی جوگرفی ہے ہمم تو چائنہ کے لیے یہ چیز ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں سپیسفکلی کنٹری لیک پاکستان اگر اس کے اندر کیاوس ہوگا انارکی ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان چائنہ ہی ہو ہے ہم کیونکہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو ہے یہ سیپک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور چائنہ ہمیشہ سے اس نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کوئی اندرونی ہمارے خطرات ہیں یا بیرونی ہمارے خطرات ہیں اس کے اندر جو ایک چیز جس کو ہم اگنور کر گئے ہیں کہ آپ کا جو ایکنومک جو آپ کی سائیڈ ہے آپ کے ملک کی ریسنٹلی ویڈن او ویک اور ٹو آپ کے چار بلین ڈالر کے ریزرف کم ہوئے ہیں تو اس کے لیے چائنہ ان کا ایک پروگرام ہے جو ابھی ان کا ایک اپنا پلاننگ ہے وہ آپ کو کریں گے لیکن اگین چائنہ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا وہ ابھی بھی کرتا رہے گا لیکن یہ ایک ہے کہ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آنے والے وقتوں میں اگر حکومتیں اسی طرح چینج ہوتی رہی تو اس کے اندر جو ان کے پولٹیکل اوبجیکٹیوز ہیں یا سٹڈیوک اوبجیکٹیوز ہیں ان کا کیا ہوگا چائنہ شروعوں سے ہی پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اس میں ایک اور چیز میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم ہمارے ملک میں ایک فیشن ہے کہ ہم ہر بات میں انڈیا کو کوٹ کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی انڈیا کا پولٹیکل سسٹم دیکھا ہے کیا بی جی پی کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو فیملی پولٹیکس نظر آتی ہے نہیں کانگریس آفٹر دے ڈیتھ آف راجیب گاندی چار دفعہ تین سے چار دفعہ ان کی حکومت آئی ہے اور انڈیا کی سکسس میں ایک بہت بڑا جو ان کا پولٹیکل سسٹم ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے ہاں کو کیسا ریفارم کیا اور ہمارے ملک میں مطلب ان سارے مسائل کا حل یہ تھا کہ پرائم نیسٹر ایک پارلیمانی پارٹیز کے جو ہیڈ ہے ان کو بلاک ایک میٹنگ کرتے کہ چیز یہ مسئلہ ہے اب اس کا ورس اوے فارور یہ خط آیا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو چیزیں انفورڈ ہوں گی جو ہم پرڈیکٹ کر رہے ہیں اس میں یہ جو پولٹیکل ہیپننگز ہوتی ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سینٹیفک میتھڈ کے ذریعے آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم سب دعا گو ہیں اگر عمران خان نے ڈس اپائنمنٹ دیئے اس قوم کو تو اس کا نقصان دیکھیں نا کہ ابھی آپ نے میں انڈیا گئی تھی پیس کانفرنس میں وہاں ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے جو منسٹرز ہیں جب آئیں گے تو پتا چلے گا میں نے کہا ان کا ابھی تک کانفرنس شروع ہو گیا ان کا منسٹر نہیں آیا پتا چلا ان کے تین چار منسٹر آ چکے ہوئے وہ چھوٹی سی جیسے ہمارے ہاں سوزوکی گاڑی ہوتی ہے نا کلٹس ویرا اس طرح کی گاڑی میں اترے انہوں نے عام سفید سے شلوار کمیز پہنے ہوئے تھے ہاتھ میں ان کے تھوڑی فائلیں تھیں ایک بندہ ان کے ساتھ تھا یہ ان کے منسٹر آئے تھے کوئی پروٹوکال کلچر نہیں تھا کتن نہیں اور نہ یہ عوام اٹھ کے کھڑی ہوئی نہ انہوں نے کچھ پرابلم ہوا تو اس لئے بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہے ہم لوگ ابھی جو ہمارے ہاں اور پھر مروسیت آپ نے بتایا کہ ابھی تک پھر گاندی فیملی ہوتی نا مطلب وہ کہتے جی گاندی فیملی کی بغیر ہندوستان آگے بڑی نہیں سکتا ابھی جو ہم نیا منظر دیکھ رہے ہیں تو اس میں یقینا ہمیں خالی اگر نواز شریف نظر آتے ہیں اوکے جی نواز شریف نے سیکھ لیا ایک لیڈر بن گئے شباز شریف کو کہا جاتا ہے ایزا سی ایم بہت اچھے تھے لیکن اگر آگے آپ دیکھیں تو شباز دیکھ لیں پھر حمزہ دیکھ لیں پھر اس آگڈار آ جائے گا پھر مریم نواز آ جائیں گی اور مریم نواز سے آگے ان کے بیٹے یعنی یہ سلسلہ پاکستان کے لیے بڑی لکھی عوام کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے انڈیا میں یہ ترقی یافتہ امریکہ کی مثال لے لیں چائنہ کی مثال لے لیں امریکہ میں کوئی ہے ایسا کہ صدر اوبامہ گیا ہو تو اپنا بیٹا بیٹی بھٹی جے بانجے سارے وہ کہیں نہیں ہم امریکہ کے اقتدار ان کا سسٹم میں یہ اجازت ہی نہیں ہے سیکنڈلی اب آپ انٹرنیشنل فیس بک کرپشن جس پر شک بھی ہو جائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں بتائیں اس کا تعلق اگین پولیٹکل کلچر سے لنک کرتے ہیں دوسرا دیکھیں اس معاملے میں ایک حضرت علی کرم الافجو کا ایک کول شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کرم الافجو نے کہا تھا کہ کفر پہ مبنی معاشرے قائم رہ سکتے ہیں لیکن جس معاشرے میں مفہوم یہ ہے اس کا جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ نہیں رہ سکتا وہ قائم نہیں رہ سکتا اسلام کا حصول بھی ہے انصاف کا ہی نعرہ لگا تھا کچھ بھی نہ کر سکے آج پھر پاکستان کو وہیں کا وہیں کھڑا کر دیا دوبارہ آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو الیکشن میں پھر جوڑ توڑ پھر سب کو ساتھ ملانا بھی تاریخی عدم اعتماد سے ہی شروع ہو جائے گا ہنگ پارلیمنٹس جب بھی آئیں گی جب بھی آپ کے پاس کوئلیشن پارلیمنٹس آئیں گی گورنمنٹس آئیں گی تو وہ ہمیشہ ویک ہوں گی ہمیشہ ویکنہوں نے کھڑا کر سکے اور ہمیشہ ویکنہوں نے کھڑا کر سکے اور ہمیشہ ویکنہوں نے کھڑا کر سکے اچھا ابھی جو کٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آتے بھی ہیں اب یہ کوئلیشن کب تک چلتی ہے یہ وقت بتائے گا یہ چیف جسس نے کہا بھی کہ آپ ایک چھتری کے نیچے کتنا چھتے ہیں یہ سارا سکینڈل جو ہے یہ ایکسپوز ہو جائے گا جس کسی کی بھی ویسٹڈ انٹرس سکریفائس ہو رہے ہیں دوسرے پر سکینڈلز جی وہ الزمات کی بچھار تو یہ لوگ حکومت میں آئے گی تو الزمات کی بچھار جائے گی عمران خان کی طرف جو انہوں نے غلط فیصلے ہیں جیسے وہ ان کی تگڑی کلاس لیتے تھے اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا جیسے بزدار کی کرپشن پر بات ہو رہی ہے وہ اپوزیشن اٹھائے گی اٹھائے گی فراج جو ہے بشرا بی بی کی جو دوست ہیں وہ عدو بی چلے گی اپوزیشن اس کو اٹھائے گی اٹھائے گی کرپشن صرف میڈم پنجاب تک لیمیٹڈ نہیں ہے نہیں لیمیٹڈ تو کہیں پورے پاکستان میں ہے پورے پاکستان یا ہمارے وفاقی دارال حکومت میں اداروں کر رہا ہوں ہر جگہ پہ ہے اکرپا پروری اور اپوزیشن یہ ہر جگہ پر موجود ہے ابھی الیکشن نہیں موروسی سیاست تو دوبارہ آ چکی ہے دیکھیں ایک چیز تو تھی نا اگر میں اپنے شوز میں یا میرے نظریہ میں موروسی سیاست کے میں خلاف تھی موروسی سیاست کے ہمیشہ ڈیفنیشن یہ ہے کہ اگر کسی کی پراپرٹی ہے اگر کسی کا پلازا ہے اگر اس کے دنس گھار ہیں تو وہ موروسی ہیں کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو جائیں گے بیٹی کو جائیں گے یا رشتدار کو جائیں گے لیکن یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے تو بھی یہ ملک چلے گا عمران خان دوبارہ آئے گا کسی نے پیشنگوئی بھی کی ہوئی ہے میں یہ بھی جاتے جاتے بتاتے جاؤں گے عمران خان جائے گا اور پھر آئے گا پی ٹی آئی کے ورکرز آج کاری دل برداشتہ ہوئے آج نون کی لوگ جو ہیں وہ جشن بھی کیونکہ ماشاءاللہ شباز شریف فیملی کے پاس تو پیسہ بھی اتنا ہے تو وہ تو چاہیں تو پورے مہینہ بطیاں لگائے رکھیں اور وہ کیا کہتے ہیں جہازوں میں کھابے اور کھاجے آتے تھے تو پائے اور شوکین بھی ہیں کھانے پھینے کی بٹ فیملی ہے تو وہ اگر چاہیں تو پورا مہینہ سارے لوگوں کو بلا کے جشن بنائیں اور سسلے شروع کیے رکھیں ان کو تو فرق بھی نہیں پڑتا تو یہ جو ہے نا سارا سلسلہ یہ ہے اصل پرابلم تو ہم اسی خان صاحب سے توکو یہ تھی کہ وہ انہی کے گیز جا کے ملک میں قائدیعظم کا نام لیتے ہیں تو قائدیعظم کی کوئی محروسیت یہ نہیں اور ان کے خاندان کو کوئی فائدہ نہیں ملا نہ وہ اپنے مفادات کو سوچتے تھے اتنا بڑا ملک بنا دیا یہ اس طرف جائیں گے ان کی ناکامی کی وجہ سے بھی یہ سارا ہمیں نقصان ہوئے اگر وہ اسیمبلی میں مشاورت اچھی کرتے اور جو اپنا قاسم سوریو اس کو لکھا ہوا پیپر نہ دیتے اور اسکرپٹیٹ کہہ دیا نا انہوں نے آرٹیکل فائیو کو اڈریس آرٹیکل فائیو آپ کا اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی بیرونی ممالک آپ کے پلان نہیں کر سکتا کسی سازش کو اور تحریکیت میں اعتماد کے پیچھے کانٹنٹ موجود ہے لیکن قاسم سوری نے چکے اسکرپٹیٹ پڑھنا شروع کیا یہ بات ان کی اگر اس سے لیکن یہ فورن جو انوالمنٹ ہے کسی پلٹیکل پارٹیز ریلیٹڈ اس سے جو اریجنل آرٹیکلز تھے وہ ٹو 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 ٹرٹین تھے جو ٹیل کرتے تھے وہ اب پریمائز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چانت تحلق ہے آپ کی پولٹیکل پارٹیز کا اور پارلیمنٹ کا دیکھئے عمران خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو فعال نہیں رکھا رکھنا چاہیے تھے کسی بھی حکومت کے لیے پارلیمنٹ جا رکھیں عوام کی نمائندہ اس حکومتی سیٹ اپ میں پارلیمنٹ ہے اگر آپ پارلیمنٹ کو فعال نہیں رکھیں گے تو الٹیمیٹلی گورنمنٹس ویک ہوں گی بلکہ صحیح ہے اسی لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کو آپ نے دوبارہ جو نئے پاکستان کا نام لیتے لیتے سارے اس وقت اگر آپ سکرینز پر دیکھیں جو جشن منایا جا رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے حکمران رہے ہیں وہی خاندان ہیں اب صرف اگر میں نون لیگ کو لوں میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نون لیگ کا ایک بندہ نہیں ٹوئٹ کرے گا ایک بندہ نہیں آپ کو ایٹ اٹھ ٹائم چھے ساتھ ان کی فیملی کے بندے بات کرتے نظر آئیں گے کہ شکر ایسا ہو گیا شکر خالی شباز شریف ہوتے ہوکے شباز شریف بات کریں ان کے ساتھ آٹھ بندے بات کریں گے چھے بندے بات کریں گے تو یہ آپ نے ملک کو عمران خان کو بھی اس کا جرم میں شریک ہے کہ ملک کو دوبارہ وہیں پرانے پاکستان کی تحلیز پر اس میں ایک چھوٹی چی اگزمپل میں کوٹ کروں گا یہ جو ای پی ایس کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں نواز شریف اگلے دن یا اس کے ایک بات خود بنی گالا گئے تھے ملنے کے لیے کانفیڈنس میں لیا تھا تو یہ جو مشاورت اصل میں جو سیاسی بھرداشت ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے یہ بات چیز ان میں سے کوئی بھی سیاسی لیڈر انڈیا سے نہیں آیا ہوا مطلب کوئی غدار نہیں ہے سارے محبے وطن ہیں جی بالکل اس چیز کو سمجھنا چاہیے جس طرح پہلے کہا گیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں تو کسی کی کسی سے کوئی ذاتی انات تو نہیں ہے اس عوام کے لیے آئین کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اکتر کی مسائل لے لیں آپ کا پاکستان ہے تو پاکستان کا آئین ہے خدا نہ کرے ریاست نہیں رہے تو آئین کہا جائے گا تو سب سے پہلی اہمیت ریاست کی ہے اس سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا یہ ملک ایک یونیک ملک ہے پاکستان اسی لیے یونیک اللہ کے نام پہ بنایا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا تھا جب یہ ملک ہم نے حاصل کیا تو پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ یہ بات یاد رکھیں گے اس ملک کو جس نے بھی نقصان پہنچایا ہے اس کو کبھی فرط اس کو اللہ نے خود سوٹ اوٹ کیا ہے یہ ملک اور اس ملک کے عوام کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ ملکل لا الہ الا اللہ لیکن آئین آئین جنم آئین کی آئین کی بات کرتے ہیں ناظرین آئین کی سپرمیسی آئین کے بارے میں بات کرنا ٹھیک ہے برطانیہ میں آئین نہیں ہے ان کی روایات ہیں اخلاقیات ہیں اس پر بھی لوگ چلتے ہیں ملک ہے تو آئین ہے آئین میں ایک شکھ ہے بسٹ تریسٹ وہ بھی موجود ہے اب عمران خان نے جو غلطیاں کی تھی جس پر اب بھی ہم نے نشان دے کی اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ساری اپوزیشن متحد ہو کیونکہ زبان بھی وہ ایسی استعمال کرتے تھے کہ جو تیش دلانے والی ہوتی تھی اور ڈس رسپیکٹ کرنے والی ہوتی تھی آج اسی زبان اسی طرح کے روئیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور یہ نہ سمجھیں ملانہ فضل الرمان بھی کریں گے عمران خان آپ اگر سن رہے ہیں اور ایک تو آپ اپنے مخلص لوگوں کو لے کے نہیں چلتے حتی کہ میڈیا میں جس نے جتنی گالیاں عمران خان کو دی اتنا ہی ان لوگوں کو بلا کے میٹنگ میں بلایا اور اتنا ہی ان لوگوں کو اپنے نزدیک کیا اور جو جنون لوگ صحیح بات کر رہے تھے سمجھا رہے رہے تھے وہاں بھی آپ مخصوص گروپ کے ساتھ چلتے رہے سیم اسی طرح جس طرح آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے دور کیا ان سے مذاکرات نہیں کیے اور آج آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اسی شدت سے جتنا آپ ان کو الکاباد سے نوازتے رہے اب آپ تیار ہو جائیں یہ الادہ بات ہے کہ امید ہے کہ آپ بھی آپ وزیراعظم ہیں تو کال بڑی شدت سے آپ نے جتنی کیا تھا نا بال مارتے ہیں اتنی شدت سے واپس آتی ہے کال نوحفو لی مران خان اتنی شدت سے آپ کو واپس بھی نظر آئیں گے چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آسے ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آزرین خصوصی شو ہے خصوصی ٹرانسویشن ہے روز نیوز کی اور بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے تازہ ترین فیصلوں کا جس کے پچھلے پانچ دن سے پوری قوم کیا پورے جہاں جہاں پاکستانی ہے ان کو چھوڑ کے جو ہندوستان ہے اس کا بھی اپنا سارا کچھ انہیں اپنا بھولا ہوا تا جتنے مسائل ہیں تو وہ بلکہ دشمن زیادہ نظر رکھتا ہے بڑی کڑی نظر تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے خدا نہ کرے کہ ملک میں کوئی انعار کی اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے لیکن تحریک عدم اعتماد برقرار رہی اور پھر یہ ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے جو شروع کیا تھا آرٹیکل فائیو اس پر زیادہ نہ بات ہوئی نہ بیعث ہوئی نہ ہی عمران خان کے وقلہ نے اس کو بیان کر سکے کہ وہ کانٹنٹ موجود ہے وہ خط نہ بھی آپ سمجھیں تو وہ منٹس میٹنگ کے موجود ہیں جیسے میں کہیں بیٹھوں اور مجھے کہا جائے یہ 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 باتیں ہونی چاہیئے آپ کے ملک میں تو وہ جو سفیر ہیں انہوں نے بھی غلط بات نہیں کی اس میٹنگ کے منٹس موجود ہیں جو اس سارے سلسلے میں ٹوٹلی اگنور ہو چکے ہوئے چلیں جی بات جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی تھی وہ اس پر ہوئی تھی جی مہنگائی ہے عوام کے بڑے مسائل ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں گریلس سے ہمارا نام نہیں نکل رہا اچھا اب آگے امتحان اپوزیشن پر کہ ابھی تاریخیت میں اعتماد خان صاحب کو بڑے قسم کے سٹیپ نہیں لیتے اور پارلیمنٹ آپ کی برقرار رہتی ہے تو پھر شباز شریف شیروانی پہن لیتے ہیں پرائم منسٹر کی اور پھر اپنے پلیس ٹبر کو ہم خان صاحب کو بھی مشوری دیتے تھے پورا ٹبر نہ لائیں جنون لوگوں کو سیاسی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے آئین اور جمہوریت کہ آپ ملک میں بات کرتے ہیں آپ مسلم نون کے اندر بھی جمہوریت لے کے آئیں بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کو ذرا سامنے لے کے آئیں اور اٹر ٹائم چھے کے چھے بندے نہ بات کریں اس ملک پہ بڑے لکھے لوگوں کے ذہنوں پر بڑا ہی برا اثر ہوتا ہے اور آپ کے گینس جاتی ہے یہ بات تو وائزلی چلنا پڑے گا خان صاحبہ علی غلطیاں نہیں کرنی کیا کریں گے مہنگائی کم کر دیں گے آئی ایم ایف آپ کو فیور کر دے گا گریل اس سے بھی آپ کو نکال لیں گے کیونکہ امریکہ کی بیک تو موجود ہے تو عوام کو ریلیف دینے میں کیا کیا کرنے آسانی سے کر سکیں گے کیا کہیں گے آپ کیا کرے گی آپ حکومت آ جاتی ہے فرض کریں آنے والی فرض کریں اگر نئی گہمت آ جاتی ہے تو اسی چار قسم کی چیلنجز کا سامنا ہوگا سب سے بڑا جو ہوگا کہ یہ کوالیشن کو ساتھ کسن لے کے چلیں جو ان کے بہت مشکل ہے ساتھ آٹھ پارٹیوں کو ساتھ رکھنا اور ان کے ساتھ حکومت کرنا کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور انہوں نے الیکشنوں سے پہلے وہ ایجنڈا اچیف کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ان کے انڈر رہے کہ تو نہیں نہ چلتے رہیں گے جی بلکہ اس کے بعد ہے آپ کو سب سے بڑا ایکنومک ٹرمائل ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے آج سے پتہ ہے ڈالر کی کتنی قیمت وانیٹی ایٹ وانیٹی ایٹ اور کتنا زیادہ اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوگا جی بلکل اور جس خطرناک سپیڈ سے آپ کے فورن ریزرفز ختم ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک کے ساتھ وہ پندرہ سے ہیارہ پہ آگئے ہیں وہ سری لنکا والا کہیں آلنا ہو چاہے ہیں جی بلکل اور پاکستان بار بار کیجئے تاکہ ہمارے ریزرفز ٹیبل ہوں بڑے شروعانی پہننے والوں کو بڑا پستانہ پڑے گا آگے بہت یہ جس طرح پھر اس کے بعد ہے جو آپ کے اندرونی سیکیورٹی کے حالات ہیں ابھی ریسنٹ پاس میں بلوچستان میں کروائیاں ہوئی ہیں دشتگردی کی پشاور میں وہ مسجد کے اوپر جو ایک خودکوش حملہ تو یہ جس طرح انارکی کے حاصل ہوگی انہیں ایک ونڈو ملے گی جس میں بھی امریکن انٹرفیرنس تو کی اگر ان کے کسی امبیسیڈر نے یا امبیسی سٹاف نے یہ کہہ رہے ہیں کہ خط نہیں ہے یہ خط نہیں ہے لیکن میٹنگ کے منٹس ہیں ہمیشہ ہمارے سی او ایس کے نیازی جب میٹنگ کرتے ہیں تو سارے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میٹنگ کے منٹس ہم نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بلکہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ میٹنگ تو اصل میں وہ ہوتی تو میٹنگ ہی ہے نا جو انہوں نے کہا کہ کل سے یہ شو نہیں ہوگا یوں ایسے ہوگا ٹائم یہ چینج ہوگا تو وہ منٹس ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں تو وہ منٹس کی بھی اتنی اہمیت ہے ضرور ہے ڈی آر امران خان ہاؤ آر یو تو یہ ہوب یو آر فیلنگ ویل یہ تو نہیں ہونا تھا اس میں جو فورن ایشیوز ہیں جو فورن آپ کی چیلنجز ہیں اس میں ایک چیز کو مدن نظر رکھنا ضروری ہے کہ امران خان کے اس دورے حکومت میں آپ نے اپنی فورن پالیسی کو بہت بیلنس کیا ہے بڑا اچھا فورن پالیسی بہت اچھی جائے تھے ہمارے ہاں بھی کتنی اچھی کانفرنسز ہوئی تھے اگر آپ نے اگر آپ نے سائنڈ سائنڈ ٹریڈ ایگریمنٹ اگر آپ نے اگر آپ نے سائنڈ اینٹی امریکا الائنس بھی رشیہ نو ان دا مورڈن ورل جو ورلڈ کا ایک جو سپر پار جو سٹکچر ہے جس کو ہم سمپل در میں کہتے ہیں گلوبل ورلڈ آرڈر وہ چینج ہو رہا ہے امریکہ سے فوکس ہٹ کے روس اور چائنہ کی طرف آ رہا ہے دنیا کا ہر ملک ان دو ملکوں کے ساتھ اپنے اکنومک ٹریڈ کو بڑھنے گوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ جو رشیہ ہے روس کو ہم نے اس تناظر میں سمینہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس نیشل ریسورسز بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کی ایکسٹیکشن کر سکیں پاکستان کی آپ کو پتا ہوگا ایک اس ٹیل میل تھی جو کہ یو ایس ایس آر کی مدد سے ہی لگی تھی تو ہم نے سب سے پہلے ایک بڑی فیمس سیں گے انٹرنیشن ریلیشنز میں ٹیل میل کو بھی تو کرپشن نہیں کھا لیا پی آئے کو کھا لیا تھا تو ہر مل اپنی فورن پالیسی انٹرمز آف ایکنومک بینیفٹس ترتیب دیتا ہے یہ بہت صحیح بات بہت صحیح ہے ہم نے اپنی فورن پالیسی ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ان دو تین سال میں بہت ہاتھ تک بیلنس کرنے کی کوشش کیے لیکن یہ ہمیں پھر شاہ محمود قریشی نے ویسے اچھا خان سے مشاورت کر کے اچھی موو چلائے تھے اگر آج امریکہ ہمیں سی پیک کی طرز پر کوئی ایک بہت بڑا ایکنومک پروگرام دیتا ہے تو ہم اس کے ذریعے ٹلٹ کرنے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے امریکہ آپ کو دے گا انجیوز امریکہ آپ چائنہ آپ کا مخلص دوست ہے چائنہ نے آپ کو سی پیک دیا امریکہ دیتا ہے انجیوز جو آپ کی مخبری بھی کرتی ہیں آپ کے اندرونی معاملات میں دور تک گھس جاتے ہیں آپ کے اندر کے لوگوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور پھر آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں یہ ہے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ایڈوکیشن تو انہیں چاہیے چاہیے امریکہ کو آپ کا نساب چاہیے جو ان کے مطابق ترتیب پا جائے اور اس کے علاوے ایک اور چیز ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت انرجی کراسز ابھی بھی چل رہا ہے اس کے لیے جو ریشیا نے ہمیں آفر کیا ہے کہ یہ جو ایل این جی کی جو پائپ لائن یا ایل پی جی کی جو پائپ لائن ٹورز نورس آف پاکستان یہ دالیں گے اس کی ایکسپورٹیز ہی ریشن کمپنیز کے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑی گیس کمپنی گیس پرگام وہ دے آر ویری مچ انٹرسٹیڈ این ڈوئنگ انویسمنٹ ان پاکستان تو میرے خیال سے کہ یہ چار پانچ جو چیلنجز میں نے ہم بتایا ہے اب یہ سوچیں کہ روس جانے کو امریکہ پسند نہیں کر رہا تھا جس دن یوکرین پہ روس نے حملہ کیا امران خان نے ان کی بات نہیں مانی اور گئے ٹھیک ہے نا اب مشاورت تو کر کے گئے تھے روس امریکہ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے جی فلان جگہ جائیں ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے وہ ہمیں غلام قوم تو نہیں اب روس پہ کیا گزرے گی جو آپ کو ساری فیورز دے رہا تھا چائنہ پہ کیا گزرے گی اس موضوع پہ کبھی کسی نے اپوزیشن کے لوگ سار جوڑ کر بیٹھے نا اتنے انٹیلیجنٹ بنے ان معاملات کو پھی تو دیکھے نا وان اڈ ہاف یہی رہ گیا تھا نا الیکشن میں کیا کہیں گیا پھر بھی بات وہی ہے نا کہ جی جیسے یسین صاحب نے بات کی کہ امران خان کے ساتھ اگر let's suppose you know سیناریو کو otherwise لے لیتے ہیں کہ اگر امران خان کے ساتھ ان کی ایم یا کوئی اور پارٹی کوئیلیشن میں آ جاتی تو کیا خیال ہے کہ two third majority تو ان کو مل جاتی ان کی vote of no confidence اپوزیشن کی ختم ہو جاتی وہ پیسوں اور عوضوں پہ گیا ہے سارے اب یہ جو کوئیلیشن ہے مختلف پارٹیز کی چھ سات پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کی تو کیا سمجھتے ہیں ان کے سامنے تو یہ چیلنجز ایکنامک چیلنجز سیکیورٹی چیلنجز حکومت کیا تھی یہ پہ فوکس کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے میرا نہیں خیال امران خان اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ایک ٹھیک جگہ سے سائیڈ پر بھی ہو گیا بلکل چیلنجز بہت زیادہ نا اس وقت وہ تو سیٹ آ سائیڈ ہو گیا وہ اب اپنے پوزیشن کرنا شاہر تماشا کرے گا کہ جی اپوزیشن کہا کر رہے ہیں کیس طرح اس کو ٹھیکل ڈاؤن کر رہے ہیں ہاں وہ تماشا اس کو مزگا بھی لگتا ویسے خان کو پولیٹیکل جو ان کے جو آپس میں جو کانٹورسیز ہیں کانفلیٹس ہیں پہلے تو یہ ان کو سٹل ڈاؤن کرنے کو پشت کریں گے ایکانومی بھی درست کرنے ہے نظام بھی دیکھنا ہے پاکستان کو بھی چلانا ہے آپ کے ریزروز اتنے کم ہو گئے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ گئے انرجی کرائسیز جیسا کہ انہوں نے بتایا اور ایسے میں یہ مت سوچیں کہ نون لیگ کے نیچے لگ کے زرداری پیپلز پارٹی ایک سینئر سیاسی وین والی پارٹی ہے بڑو بڑو کی باقیات ہے تو یہ نہ سوچیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری جب ہم کہتے ہیں تو ابھی آگے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا کہیں گے جی آپ اس سارے منظر میں دیکھیں اس بات سے تو میں اگری کرتا ہوں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بڑی حد تک ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی عوام میں بھی روٹس ہیں اور جس کی ایک پولیٹیکل لیگیسی بھی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور ان کے دیکھیں یہ آج چیف جسٹس نے بھی مانا کہ ان کے خاندان کی سیکریفائزز بھی موجود قربانیاں اس کے تین یہ آج چیف جسٹس نے کہا دیکھو نا ہیرنگ میں ہاں کمپلیمنٹ اس کے پہنچوں دیپلز پارٹی کی افیکٹیفنیس کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی اگر وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ڈیموکرائٹک پروسیسز کو لے کر آتے اور عام جو ورکر ہے اس کو بھی آگے آنے جو مخلص ورکر ہے اس کو آگے آنے کے موقع دیتے یہ تو بات ہوگی انٹرنل چیلنجز کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا روشیا اور چائنہ کے آنے ضرور ضرور کریں اس کی بڑی آج کے دل میں بہت اہمیت ہے اس بات کی جیسے سریعہ سین نے کہا ورلڈ آرڈر شفٹ ہو رہا ہے ورلڈ آرڈر شفٹ ضرور ہو رہا ہے بہت اہمیت ہے ورلڈ آرڈر شفٹ بہت اہمیت ہے ورلڈ آرڈر شفٹ بہت اہمیت ہے دنیا اب یونی پولر نہیں رہی ہمم اس کی آپ تاتہ ترین نسال یہ دے ستے ہیں کہ انڈیا جو کہ ابھی امریکن کیمپ میں فرملی بیٹھ چکا ہے انہوں نے آج ہی رشیا سے اوائل کی ایک نہیں ٹیل کی اوائل امریکہ نے بھی انہیں ڈکٹیٹ کیا کسی حوالے سے چائنا سے منع کیا لیکن امریکن کا رسپانس آئے لیکن ہم انڈینز آسٹل پرسوئنگ دیئر نیشنل انٹرسٹ تو نیشنل انٹرسٹ غلام قوم ہوگی تو نہیں اپنے انٹرسٹ دے گئے گی نا غلام میں نے پہلے آئین کی فارے میں تھوڑی سی بات کی تھی اور اس قوم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ آئین کا کونسپٹ یہ ہے کہ یہ سوشل کونٹریکٹ ہے between the state and the people یہ ملک اسلام کے نام میں بنا ہے اس ملک کے عوام کا سوشل کونٹریکٹ اپنے ملک کے ساتھ لا الہ الا اللہ کوئی مسلمان کوئی غیر اتمت مسلمان کبھی بھی اس ملک کے خلاف نہیں سوچ سکتا نہیں سوچ سکتا لیکن آپ سمجھتے ہیں بھٹوں کو آپ نے پیپلز پارٹی کیا بات کر رہے ہیں کہ میں نے کہا اگر آنے والے دنوں میں نون لیگ ابھی جنشن منا لے جلیبیاں کھا لے جو بھی بریانیاں بھی ساری چیزیں کر لے لیکن زرداری کو ہلکہ نہ لیں کہ ایک زرداری سا پرباری بھٹو بھٹو تو گیا تھا نا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ہی آزاد ہیں تو تحریکی ادمی ادمات کے پیچھے بھی کانٹنٹ موجود ہے اور بھٹو کے جانے میں بھی ایک بین الاقوامی سازش موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی ازاد ابھی تک نہیں ہو سکے غلامی سے اور وہ ہم عبرت کا نشان بناتے ہیں یہ صرف جو انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اگنسٹ بھٹو تک محدود نہیں ہے یہ نہیں ہے بھٹو آج کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی تو ہے نا دیکھیں نا ہماری ریسپیکٹیبل سپریم کورٹ نے تو آرٹیکل فائیو اور اس میٹنگ کے کانٹنٹ کو لیا ہی نہیں انہوں نے تو اس ایکشن پہ لیا اور اس میں بھی بات سپریم کورٹ کی ٹھیک ہے اس ایکشن کو انہوں نے اس لئے لیا شاید وہ اتنا سپورٹ نہ کرتے کہ جو قاسم سوری ہیں انہوں نے آ کے تر 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 پیپر پڑھنا شروع کیا اگر وہ پیپر نہ رکھتے اور ایڈریس کرتے اور اپنا نظریہ پیش کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے انہیں ڈکٹیٹ نہیں کروایا گیا تو اس وجہ سے وہ تو مائنس ہی ہوگئے جس کے پیچھے اسیمبلی کو سارا قاسم سوری نے ایکشن لیا کہ ادم اعتماد کو ہم ناکام ببنا چکے اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا گھبرانہ نہیں ہے اس کے پیچھے وہ ایک پیپر جو کہ ڈکٹیٹ کیا وہ اس نے پڑا وہ ان کے اگیس چلا گیا انگلیش میں ایک بڑی ایک فیمس سینگ ہے اگر 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 یہ ادم اعتماد کامیاب ہی ہو جاتی امران خان انہیں یہ اگر اگر یہ ادم اعتماد کامیاب ہی ہو جاتی یہ تو پتہ چال جاتا وہ اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کر آ سکتے تھے دیکھیں آپ نے مجھے امینڈر دیا وہ ہی کچھ ہوگا پھر سے نائن اپریل کو جی بالکل اگر وہ اس کو پہلے کر لیتے ultimate goal تو اب ہر پارٹی کا جو پولٹیکل پارٹی اکل شہور رکھتی ہے elections ہی ہونا چاہیے elections ہی ہوگا اپنا کیس جو پہلے عوام کے پاس لے کر جائے گی اس پارٹی کو ایج ہوگا بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتمید اتمید آنے دیتے تو ابھی آپ کا کیا حال اتمید نہیں آئے گی نہیں نہیں بالکل آئے گی بلکل آئے گی صورتیں ہو سکتی یا اتمید اتمید out of no confidence یا ان کا resignation ہوگا یہ بھی ایک possibility ہے یہ ایک یہی ہے یہ بھی ایک اپنا بھی ہے کہ جی پڑی ڈی آئی گورنمین یا تو اسمبلی سے ہے resignation دیں گے جی پڑی آئی گورنمین یا تو اسمبلی سے ہے which is the respectable decision ان کی فیس سیویگ پر depend کرتا ہے لیکن اس کی اندر ایک دو یو تینک عمران خان ویل ریزائن آئی ڈونٹ تینک سو ان کی اس کی زد کو اس کی جو آخری باب کرتے ہیں منٹورنگ ہے اس کو مندنظر کیپنگ ان ویو دیکھ مجھے نہیں لگتا اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے اس کو ہم میس کر رہے ہیں کیا اگر وہ ریزائن کریں گے نا تو یہ جو پچیس بندے یہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے عدم اعتماد کی جب ووٹ آ جائے گی اس کے بعد ان بیس پچیس بندوں کے خلاف کیس جائے گا الیکشن کی تو تو یہ ڈی سیٹ اور عمران خان چھوڑنے والا نہیں ہے وہ فائدہ تب ہی ہے نا کہ ڈی سیٹ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ ڈی سیٹ کرے گا یعنی تاریکی عدد میں اعتماد کو فیس کریں گے اور ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے انہیں بلیک مل کری ہے کہ آپ روزائن کریں وہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اپنے کارڈ پورے کلکلیٹ کیے ہیں تو اپنے کلکلیٹ سے تو عمران خان جو ہے وہ ویکر وکٹ پہ ہیں مجھے ایسا ہے کہ جب عمران خان پوزیشن میں چلے جائیں گے تو سٹھانگر وکٹ پہ ہیں ہنی وہ آج کل جو انہوں نے یہ جاتے جاتے جو عمران خان نے اکشن کیا ہے نا جلسے وام اپ کیا وام کو اور انہیں اس کے اندر ایک اور آج جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ایک بڑی ایمپورٹن چیز ہے جس کو ہم میس کر گئے ہیں کہ وہ آپ کچھ نہیں ہیں نوے دن کے اندر اگر الیکشن ہونے ہیں لیکن وہ تو الیکشن کمیشن کہہ گی وی نیٹ سیکس ٹو سیمن مانٹ سیکس ٹو سیمن مانٹ اس کو کور اپ کس طرح ہوگا یہ چیز کس طرح مو ہوگی یہ ایک بڑی ٹیکنکیلٹی ہے اب اگین اوپوزیشن پارٹیز کو اس میں بیٹھنا ہوگا یہ جو گورنمنٹ ساری جو پارٹیز ہیں انہیں بیٹھ کے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہوگا کہ چی یہ الیکشن نوے دن کے اندر ہوں گے یا چھے اس کے بارے میں نہیں ہوتا تو پھر وہ سکس سکس سیمن مانٹ لیں گے کیر ٹیکر گورنمنٹ بن چکی ہوگی اور یہ سارے فیصلے کروائیں گے نیاب کو ختم کروانے کے اپنے کیسز ختم کروانے کے نواز شیف کو واپس بلانے کے اور اس کے بعد پھر آگے الیکشن کی طرف الیکشن کے وہ کے لیے بھی کئی قانون سازی ایسی کریں گے اس سارے مامنے میں جو میری سفتے بڑی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت بہت مچورلی بیئیف کرنا پڑے گا ملک کی خاطر ملک کی خاطر کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل سیناریو بڑا خطرناک بن رہا ہے یہ اساس کرنا مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے جو یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں کھانوں پہ کل جی سپریم کورٹ کا بیٹھ کے کٹھا دیکھیں گے اوکے آج جہشن منا لیں منا لیں خیر آپ کا حق بنتا ہے کل بھی بیٹھ کے کٹھے پھر جہشن ملا لیں لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو کون سوچے گا آپ لوگ بیٹھ کے سوچیں گے ان باتوں پہ کہ یہ ہوگا کیا اور ملک کتنے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ملک انٹرنیشنلی یہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایسے موقع کو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ملک کے انار کی جب پہلتے ہیں ایسی خطائیں جب قومی لیول پر کی جاتی ہیں تو پھر اس کا اس کے نتائج بڑے پیانک ہوتے ہیں ہم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں مونیر نیازی کے شعر کی مطابق چلتے ہیں نا اس پاکستان بن نہیں گیا نا سازشیں آج بھی موجود ہیں اور پھر آپ اکتر کی طرف نہ جائیں ابھی اکل اور ہوش کے نہ ہن لینے چاہیے نہیں خیر اکتر والا سیناریو انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا حالات تو آتے رہتے ہیں نا ویسے ہارن فورسز الحمدللہ کمپیٹنٹ بھی ہیں اور کیپبل بھی ہیں لیکن آرم فورسز بھی اب عدلیہ کے معاملات ہیں تو دخل نہیں دے سکتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے آپ کے امریکہ کے مینڈٹ بھی نہیں ہے مینڈٹ بھی نہیں ہے نا اصل میں تو عدلیہ کا مینڈٹ بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے کاروائی میں دخل دینے کا اس کی صرف کانسٹیٹیوشن کو انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے نا تو انٹرپیٹیشن آس کانسٹیٹیوشن نہیں ہے آپ نے شروع میں اس کا ایک جو آپ نے بیانیا آپ نے پیش کیا تھا کہ یہ جب تک یہ سیاسی برداشت ہماری سیاسی لیڈران میں نہیں ہوگی یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ملک انہی کا ہے انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے حکومت کرنی ہے یہ آپوزیشن میں آنا ہے تو یہ جو پولٹیکل کلچر ہے یہ جو ڈیویلپ ایک تو ایک ہماری لانگ ہسٹری ہے کہ جمہوریت کا پروسیس بار بار ڈی ریل ہوا لیکن پچھلے دس پندرہ سال سے جمہوریت کا سلسل چال رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی خوشاندہ چیز ہم لوگ مثال دیتے تھے ہمیں اس سے اٹکے کے کون ہے کون نہیں اس کے یہ بڑی ایک خوشاندہ چیز گزری ہے لیکن وہ یہی بات جس طرح سرحان نے ابھی اس چیز کا ذکر کیا یا ڈاکٹر فاروق صاحب نے ذکر کیا کہ ان سب چاستدانوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور اس ملک کے لیے جو مسائل ہیں ان کا حال ابھی نو ون کین پریڈیٹ کہ آپ کے آنے والے معاشی حالات اتنے اکنومک حالات اتنے خراب ہو جائیں گے یہ بہت سنجیدہ بات ہے یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا میں احران ہوں کہ کل پرسوں سے کسی میڈیا چینل نے اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا کہ آپ کے فورن ریزرو سٹیٹ بینک کے پندرہ بلین سے یارہ بلین پر آ گئے ہیں کتنا فرق پڑ گیا اور حال آپ ملک کے دیکھیں کیا کیونکہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے نا سیاست سیاست کھیلنے سے آپ جو بات کر رہے ہو یہ ملک کی سلامتی کا سوال ہے نا ملک کی سلامتی کے سوال پہ جیسے مہنگائی اور عوام کے مسئلوں پہ تریقیت مارد 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 اکنومکس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ دو سال پہلے کرونا کے درمیان انڈیا اور چائنہ کا آپس میں جنگ ہوئی طببت کے علاقے میں لیکن اس جنگ کے دوران ہی انڈیا نے چائنہ سے ایک بلین ڈالر کا کرز لیا ایشین انفرسٹرکچر اور انڈرسٹرن بینک سے جنگ بھی ہو رہی تھی اور وہ ان سے کرزہ بھی لے رہا تھا تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے بلین ڈالر کی ٹریڈ بھی ہو رہی تھی ٹریڈ بھی ہو رہی تھی میوچل والیوم اف ایٹی بلین ڈالر راؤنڈ آباؤٹ اسی بلین وہ دشمن بھی بہت بڑے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ تو پاکستان کے جو لیڈر ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جنگ ہو رہی ہے اندوستان میں چائنہ کے ساتھ ایون جو چائنہ کے اگینسٹ سب نے شرٹس پہنی تھی کوئی آواز ایسی تھی تو وہ چائنہ نکی بنی ہوئی تھی یعنی چائنہ کے اگینسٹ نعرہ تھا شرٹس پر لیکن وہ میڈ ان چائنہ تھی چائنہ ہے تو ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو یہ عمران خان بھی جو غلطیاں بھی ان کی ساتھ ساتھ جب گنواتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آئندہ موف تو کرنا ہے آپ ایک بہت بڑی پی ٹی کہ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بڑے امیت رکھتے ہیں وہ سارے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے تو ایسے میں آپ اپنی غلطیوں کا اچھا چٹا درہ کھول کے تو دیکھیں تو یہ کہنا نا کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کر رہی میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی تو آپ اندوستان کی مثال لیں آپ نے اس دن اندوستان کی سیاست کی شاید مثال دی تھی ہے کسی جگہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ اندوستان میں یہ نہیں ہوتا یا کچھ ایسا کوئی بات تھی تو اب اندوستان میں بتائیے گا بھی تو اندوستان میں چائنہ کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے چائنہ کے جو اگینسٹ والے ناروال اشارت ہے وہ چائنہ سے بن کے آ رہی ہے یہ ڈیپلومیسٹی سیکھیں اور آپ اپنے سہارے سیاستدان قومی امور سلامتی کے امور پر مل کر بیٹھیں یہ آپ کا مشورہ اچھا ہے جی بلکر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتے ہوں کہ جی روس سے تعلقات بہتر ہوئیں یہ پچھلے مہینے یہ دو مہینے میں نہیں ہوئے یہ دو آپ کو پتہ ہے کہ جب روس سوویت یونین انیس سو نوے کارنوے جب ٹوٹا تھا ہم ہم نے ان کے ایک شہری کے کوئی دو سو یا تین سو ملین ڈالر دینے تھے کہ ان کا کوئی کنٹینر آیا تھا اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکی تو گزشتہ بیس سال سے روس آپ کے ملک میں انویسمنٹ اس لیے نہیں کر سکا کہ آپ نے وہ پیسے نہیں دیئے تھے تو اس حکومت نے انہوں نے یا ان کی ایکنومک ایڈوائزرز نے کہا کہ یہ پہلے آپ پیسے پیمنٹ کریں گے تاکہ وہ انویسمنٹ شروع ہو گئے اس طرح کے کام عمران خان کی حکومت میں ہوئے ہیں پتہ ہے بعض بڑے اچھے کام کی ہیں صرف رویہ خان صاحب کا جذباتی تھا ہر وہ سیاسی پارٹی جو ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گی عوام اس کو سپورٹ کرے گی اور عمران خان صاحب کے آپ نے ایک بارے میں بات کی ایز اینلیسٹ ہم سب اس چیز میں متفق کرتے ہیں جو آپ کی لینگویج ہے نا بات کرنے کا طریقہ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس ہر شہستدان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں کے بھائی ہیں یہ پاکستانی ہیں ہم سب سب سے پہلے ایک مختصر سے کوئی جملہ کہنا چاہیے ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ ملک سلامت ہے تو آئین سلامت ہے سیاست سلامت ہے سب کچھ اس وقت تک ہے جب تک یہ ملک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے والٹرپیٹر ایک انگلیش کریٹک ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹائلزم ہے تو عمران خان صاحب کو یہ جو ایموٹیو لینگویج یہ استعمال کر رہا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے یہ کرنا چاہیے ابھی ابھی ان کے طرف آ جائے گی یہ بات اب اپوزیشن اپنا بدلہ لے گی آپ کیا کہیں گے اور اس ملک کے مسائل کا حل بات چیز سے اور خاص طور پر یہ جو آپ بتا رہے اور ریزرو اتنے اور ایک آنے باہر سے آگے کسی نے ہمارے لیے کوئی اچھا رہا ہو یہ ہم ہی نے کرنا ہے بہت شکریہ بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ تھا بڑی اہم گفتگوئی اور گفتگوئی سپریم کورٹ کے آج فیصلوں کے تحریکی عدم اعتماد برقرار ہے کسوری صاحب نے جو سکرپٹ پڑا تو اس لیے آرٹیکل فائیو کو نہ زیرے بحث لیا گیا نہ امریکہ نے جو منٹس دیئے تھے اس پر بات ہو سکی حالانکہ ان کے جو امبیسٹر ملے تھے یا انہوں نے جو سفیر نے ہمیں منٹس بیجے تھے ان کی امپورٹنس تھی تحریکی عدم اعتماد کی کسی بھی ملک میں موف چلنی چاہیے آئینی حق ہے لیکن ان کے اندر سے چلنی چاہیے کہیں باہر سے ڈکٹیشن نہیں آنی چاہیے اور آپ جو صورتحال ہے خان صاحب کی بھی کچھ غلطیوں پر بات کی کچھ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے تھے ہمیشہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی سارے ریورس ہو جاتے ہیں ایک محفوظ راستے پر بھی چلے گئے ہیں عمران خان اور کل پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں میں آخری بال تک کھیلوں گا ہو سکتا ہے اب یہ آخری بال باقی ہو لیکن شباز شریف بھی جس وقتوں میں پہننے آ رہے ہیں شیروانی یا چکن یا جو بھی کلہ ہے یا جو بھی ہے وہ جو بھی پہننے آ رہے ہیں اس پر جشن ضرور منائیں جلیبیاں باٹیں آپ بریانیاں کھائیں آپ کو حق پہنچتا ہے آپ اور بھی بہت سارے ڈشیز ہیں جن کے اس وقت مجھے نام بھول گئے ہیں وہ سارا کچھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل سینیریو جو ہمارے پینلسٹ نے بتایا اس پر بھی غور کر لیں اور پھر جو اکانومی کا حالہ اور آپ کا بینک کہاں جا رہا ہے سری لنکا اور یوکرین کو بھی سامنے رکھیں امریکہ کی غلامی سے پہلے یہ بھی دیکھیں ریجنل سیاست کی اہمیت ہے روس کے ساتھ تعلقات اور چین کو بھی سامنے رکھیں عائشہ مسود کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ